فواد حسن فواد کو غرفتار کر لیا فواد حسن فواد کو آج نیپ نے طلب کر رکھا تھا پیش ہونے پر غرفتار کر لیا گیا فواد حسن فواد سابق وزرعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکیٹری تھے اہم پیشرفت سے آپ کو آگاہ کرتے شلیں آشیانہ ہاؤزنگ سٹیم سکینڈل نیپ لاہور نے فواد حسن فواد کو غرفتار کر لیا فواد حسن فواد کو آپ کو یاد دلا دیں کہ آج نیپ نے طلب کر رکھا تھا اور ان کے پیش ہونے پر انہیں غرفتار کر لیا گیا فواد حسن فواد سابق وزرعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکیٹری تھے فواد حسن فواد کی غرفتاری کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہے اسی پر بات کریں کہ بیورو چیف لاہور شادہ بریاز ہمارے ساتھ موجود ہیں شادہ بتائیے گا مزید کی اپڈیٹس ہیں جی بالکل پرنسپل سیکیٹری پرائم میریسٹر کے فواد حسن فواد جو ہیں آج ان کو نیپ نے طلب کر رکھا تھا اور یہ گیارہ مرتبہ نیپ کی جانب سے نے طلب کیا گیا تھا جس میں سے آج وہ تیسری مرتبہ یہاں پیش ہوئے اور اس سے پہلے وہ نیپ کو بتاتے رہے کہ مسروفشت کے باعث پیش نہیں ہو سکے تہم ذرائع کے مطابق ہے جب تفتیش تیم نے کمپلیٹ کی تو فواد حسن فواد کو جو ہے ان کا جو وارنٹ آف ارسٹ تھا وہ ان کو دے دیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اس حوالے سے ابھی جو نیپ کے ذرائع ہیں وہ اس چیز کو کنفرم نہیں کر رہے لیکن ہمارے جو نیپ میں ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فواد حسن فواد کو ارسٹ کر لیا گیا اور اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے کافی الیگیشن ہے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس کے علاوہ کیونکہ فواد حسن فواد سے جو متعلقہ ریکارڈ طلب کیا گیا تھا وہ بھی ان کی جانب سے نہ تو پیش کیا گیا نہ یہاں پر کوئی فیسی قسم کی امید دلائی گئی کہ ان کو پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر ہی بھی ہم بتانا چاہوں گا کہ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکیم کے حوالے سے جو سکینڈل چال رہا ہے اس میں نیپ نے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہوئے کل بھی جو ہے وہ دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج جب فواد حسن فواد نیپ کے لاہور آفیس میں پیش ہوئے تو ذرائع کے مطابق ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو جو ان کے وارنٹ آف ارسٹ کے وہ ان کو فرام کر دیا گیا ہے جس کے تحت ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی آج جا شہداب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم سکینڈل میں ہی فواد حسن فواد کو گرفتار کیا گیا یا اور بھی الزامات ہیں ان کے اوپر نہیں ابھی تک تو جو ان کی گرفتاری ذرائع کے مطابق کی گئی ہے وہ اشیانہ اقبال ہوسن سوسائیٹی فراڈ کیس میں ہی ہے کیونکہ اس میں ان کا یہ موقع ہے نیب کے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ فہد حسن فہد تفتیش کے اندر تعاون نہیں کر رہے تھے اور اگر وہ تفتیش کے اندر تعاون کر رہے ہوتے تو شاید ان کے وارنٹ افریشت جتنی جلدی جاری نہ کیا جاتے لیکن کیونکہ وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ گیارہ مرتبہ ان کو طلب کیا گیا تھا اور صرف تین مرتبہ وہ پیش ہوئے اس کے علاوہ نیب کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو متعلقہ ریکارڈ فہد حسن فہد سے مانگا گیا تھا وہ بھی انہوں نے وہ پیش نہیں کیا اور نیب کو نہیں دیا جو یہ تمام وجوہات مل کے جو ہے فہد حسن فہد کی گرفتاری کا سبب بنی ٹھیک ہو گیا آج شہدہ آپ آپ سے اگر ہم بات کریں آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کے حوالے سے تو اس کینڈل پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا جی بالکل یہ سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کے دور میں موسیقی